کا انتخاب کیا جو کہ موجودہ حکومت پر عوام کے برپور اعتماد کا اظہار ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے آئندہ سالوں میں عمر کی بالائی حد ختم کر دی جائے گی حج اخراجات پر قابو پانے میں کامیار بھی حاصل ہوگی اور پاکستان کا حج کوٹا بھی بڑھ جائے گا میں تمام آزمین حج کو درخواست کرتا ہوں کہ مقامی مساجد اور حاجی کیمپوں کی ذریعہ مناسے کے حج اور دیگر انتظامی مسائل سکھ کر جائے سعودی حکام کی طرف سے لازمی قرار دی گئی موبائل اپلیکیشن اعتمرنا توقلنا اور پلگرمز کا استعمال سیکھ کر جائے جس کیلئے ہر حاجی کا اپنا ذاتی سمارٹ فون لے جانا لازمی ہے سعودی عرب ٹیام کی دوران پاکستان کے سفیر کے طور پر نظم الزب اور شاہستگی کا مظاہرہ کریں سعودی عرب کی جاری کردہ کرونا کے احتیاطی تدابیر مثلا دوران حج کھلے اور بند مقامات پر ماس کا استعمال لازم رکھیں آخر میں میں آج کی قرآن دازی کے نتیجے میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب عاظمین حج کو دل کی گہرائیوں سے پیش کی مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ حج دو آدھر بارس کی قرآن دازی کمبرالہ شروع ہوا چاہتا ہے اس کے لئے آج کی صدر مدیس محترم مولانا مفتی عصد محمود صاحب وزیر مواقع صلی اللہ علیہ وسلم محمود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صحیم صلی اللہ علیہ وسلم اینکام 둘 جو پس سوہیک виسند صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایر سے کوئی حاجی ہوگا کچھ قسمتی ہے ہاں مجود ہیں ہاجر ہوگا پھر کہنے یہ بتائیں آپ کے ساتھ رائی سائی سے سیکھنے ساتھ بیٹھیں تو آج رجائر ہو رہے ہیں یہ بتائیں کہ نو لاکھ پچاس ہزار دن میں حاج کا ریٹ رکھا ہے اور یہ بتائیں آپ سام کمائی ہیں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ رہشے مکہ میں اور بدینہ میں کہاں پہ لی ہیں اور کس ریٹ پہ لی ہیں میں چونکہ آپ کو مہمان بھی ہوں اور میرا مہمان تقاضی بھی کر سکتا ہے میزبان سے آپ نے جو سوال کیا ہے جو ہمارے ذمہ دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزنٹیشن میں اگر کوئی جواب آپ کو نہ ملے تو پھر اس سوال کا جواب ہم انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے اسلام علیکم جی ہم لوگ بیلک کرنے سے پہلے آپ کو بریفنگ دے رہے ہوگے کہ کیا دیٹا آیا ہے اور کس طرح ہے اور بیلک کس طرح ہوگا ہوں سائی نیجے ساتھ ساتھ ہوں گی اب اس کے بعد ہم لوگ بیلک کر رہے ہوگے سو سٹارٹ کرتے ہیں جی بیسکل سیکنسی ہوگا کہ میں آپ کو بیلک کا ٹرائٹیریا بتا رہے ہوگی بیلک میں جو اتنا دیٹا آج ہوگا اس کے سارے سٹارٹس دکھا رہے ہوگی پھر ریزرٹس کی ایویلیبلیٹی کیسے ہوگی وہ بتا رہے ہوگی بیلکیں کس طرح دی جائیں گی وہ بتایا جائیں گی اب پھر ایک چل بیلک کریں گی اس کو سٹارٹ کرنے سے ہمارے بیلک میں جو ڈیٹا آیا ہو ہے بیلک کے لیے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے ہم آپ کو وہ ڈیٹا سیٹ دکھانے جا رہے ہیں اور اس کو شپل کرنے میں جو ٹائم لگنا نہیں جاتے ہیں آپ کی چیزیں بتاؤنی کا کہ وہ شپل ہو چاہے تو ہم لوگ اس پہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو صرف دو منٹ اپنے ساتھ ٹھوڑا سینٹ آٹھ کر لیدے ہیں ہم سسٹم کر رہے ہیں پھر پریزیٹیشن کا جی بیسکلی آپ کے ابھی پہ جتنی اپلکیشنز آئی ہیں وہ سسٹی تھی تھاوزن سکس ہندے فور اپلکیشنز ہیں جن کی اپلکیشنز آئے ہیں اپلکیشن آئی ڈی نوٹ کریں گے اس کا اگر آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سارا ڈیٹا ہے میں بھوڑا سا کریے گا سکول کریے گا نیچے یہ سارا آپ کا ڈیٹا گروپس کا ڈیٹا آ رہا ہے کیونکہ جو بیلک ہوتا ہے وہ گروپ کے لیڈر کے بیسیس پر ہوتا ہے سارا آپ کا ڈیٹا آ رہا ہے یہاں پر آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ ہم ٹرین گروپس کا اپلکیشن آئی ڈی نوٹ کریں گے سو گروپ لیڈر کی اپلکیشن نمبر ہے اپلکیشن نمبر ہے پہلے نمبر پہ جس وقت ہے data set میں وہ ہے 21402027 اس کو اگر آپ لوگ نوٹ کر لیں آپ کو اسے کوئی نوٹ کر لیں 21402027 دوسرے نمبر پہ ہے 34220873 اور تیسرے نمبر پہ ہے 18253173 یہ تین نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیں ہم لوگ ابھی یہ data set شفل کر رہیں جیسی شفل ختم ہو چکے بہت میں آپ کو بات ہی یہ presentation کی جن سے بڑھا چکے اور پھر ہم دیکھیں یہ data set میں یہ values یہ تین applicants جو ہیں ان کے groups کدھر ہیں تو یہ شفل کا button ہم دباتے ہیں اس کو تھوڑ سا time لگے گا اپنے میں آپ کو آپ اس presentation پہ دیکھیں جی جی so ballot کا criteria یہ ہے کہ یہاں پہ یہ open ballot ہوتا ہے random selection ہے province district POD فقہ کسی چیز پہ کوئی dependency نہیں ہے آپ کی جو selection ہوتی ہے وہ group کے بیس پہ ہوتی ہے آپ کا group ایک سے لے کے چودہ اتار تک ہو سکتا ہے اگر group کا leader successful ہے تو پورا group successful ہے ویٹنگ لسٹ پہ چلے گا تو آج کی حساب سے ہوں گے تو پورا group ویٹنگ لسٹ پہ چلا جائے گا so irrespective of the group size صرف group leaders کے basis پہ آپ کی selection ہوتی ہے so یہ ہمارا valid criteria ہے so pre-valued starts میں ہم دکھانا چاہیں گے وہ total applications کتنی آئیں جیسے کہ ہم پہلے بھی عرض پہ چکی ہو 63,604 applications total آئیں ہیں اور different group sizes کے basis پہ جو group swarm مارے ہیں وہ 26,916 ہیں province-wise اگر ہم دیکھیں تو ازا جمعون کشمیر میں جو applications آئیں وہ 638 ہیں بلوجستان سے 3,109 applications آئیں ہیں گلگر بلدستان سے 706 آئیں ہیں اسلاعباد سے 2,709 آئیں ہیں خیبر پختونکا سے 10,091 آئیں ہیں پنجاب سے 31,222 applications آئیں ہیں اور sim سے 15,129 applications آئیں ہیں جو آپ کے جو بینکس میں ساری applications آئیں ہیں لوگوں نے online جمع کر آئیں ہیں جن کی ڈیٹس 9 تاریل سے 13 تاریخ تک تھا یہ وہ ڈیٹا ہے جتنے لوگوں نے بھی apply کرنا چاہا اسی طرح جتنے بھی banks import تھے اس کا بھی ڈیٹا ہمارے سامنے ہیں کہ میزان بینک میں سب سے زیادہ applications ہیں پھر حبیب بینک میں ہیں پھر MCD میں ہیں جہاں بھی انہوں نے applications جمع کر آئیں ہیں اور سب سے کم جو applications جمع ہوئی ہیں وہ بھی بھی science bank میں جمع ہوئی ہیں سو ہمارے پاس یہ سارا ڈیٹا ہے کہ کس بینک میں کمی applications آئیں کس province سے آئیں ہیں کس طرح سے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ POD wise لوگوں نے کیا request کی ہے سو کراچی سے سب سے زیادہ request ہے ٹراؤل کی پھر اسلامباد ہے پھر لاہور ہے پھر بشاہ ورمتان اور آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں انڈیا خان جیسے سکر سے سکھ 0.7% یا 1.4% لوگوں نے request کی ہے سو جس کے بیسس پر ministry یہ چیز ہیں final therapy کے PODs final concern based upon بھی request جو load ہے سو یہ سارا ڈیٹا جو applications آئیں ہیں اسی بیسس پر آپ کے سامنے ہیں gender کی بیسس پر بھی اس دفعہ females کی جو participation وہ کم ہیں بزنس پر تشرے سالوں کی اس دفعہ females کی participation سے 39% اور males کی participation 61% سو یہ آپ کا پورا data ہے جو آپ کی applications سمیت ہوئی ہیں ابھی تک جو proposed government ہج quota کے بیسس پر ہم valid کرنے جا رہے ہیں جس میں سے 31,253 ہم ریزرگ سنانس ہوں گے باقی hardship کے لئے 1000 seats ریزرگ ہوں گی اور labor quota کے لئے آپ کی 200 seats ریزرگ ہوں گی پکایا جتنے بھی لوگ ہوں گے جو applications آئیں ہیں آپ کی 63,604 میں وہ سارے کے سارے waiting merit list پر چلے جائیں گے جب آپ کی cabinet سے جو بھی decisions ہونے ہیں جب وہ decisions final ہو جائیں گے Saudi حکومت کے input کے بعد تو اس کے بعد waiting merit list سے لوگ آپ کو رکھتے چلے جائیں گے باقی کے جو ریزرگ ہے یہ آج day end تک سب available جتنے بھی successful applicants ہیں ان کو SMS چلا جائے گا اور جتنے بھی waiting merit list پہ ہیں ان کو بھی SMS چلا جائے گا سارا ڈیٹا آن لائن ہی available ہوں گا حج منسٹری کی ویب سائٹ پہ اور اس کے علاوہ designated banks جتنے بھی جو اس طفعہ ان بارڈ ہیں ان کی ساری branches پہ بھی یہ data available ہو گا obviously banks آج بند ہیں تو ان کو صبح وہاں سے لوگوں کو اطلاع محصول ہو سکتی ہے کہ ان کا کیا ہے سو سارے successful اور waiting ویڈیلیس والے applicants کا data آج جائے ہیں تک سب کے پاس کو کرتے ہیں انشاءاللہ بیلک کا سیکنسی ہے جیسے کہ ہم نے اپنا جتنا بھی data set تھا 63604 کا اس کو شفل کرنا تھا تاکہ آپ لوگ نہیں دکھائے جاسے کہ کوئی data جو ہے روہ کے لئے پر فکس نہیں ہے وہ ہم لوگ شفل کر چکے اب تک شفل ہو چکا ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم آپ سے پبلک کیل لیں گے جس میں نائن کیارکٹر سٹرنگ ہوگی آپ لوگ وہ بتائیں گے خود سے جو ہی سٹرنگ دیں گے ہم وہ سٹرنگ لے کے اس سٹرنگ کو بھی شفل کریں گے اور اس سٹرنگ کے بیسس پر سارا بیلد انیشیئٹ ہوگا جیسے کہ ہم مشلے بہت سے سالوں میں کرتے آ رہے ہیں 2014 سے یہ بیلد کھو رہا ہے الحمدللہ اور اس وقت سے گئی process ہے اس کے بعد ہم بیلد کا بٹن اپنی محضب چیئر سے پریس کروائیں گے اور جیسے ہی ڈیزرٹ آج اگر ہم سامنے ہم سامنے سامنے تو ہم successful applicant store at least 3 جو ہیں ان کو یہاں پر announce کرنے گے اور باقی ڈیٹا انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 گھنٹے میں سب آویلیبل ہوگا ہم واپس چکتے ہیں اپنے data set کی طرف شفل ہو چکا ہوگا ہمارا پہلا جو ہم لوگوں نے نوٹ کیا تھا double one four zero two zero two seven اس کو ہم یہ پہلے نمبر پہ تھا اب ہم دیکھتے ہیں کس نمبر پہ ہے 23,665 position پہ یہ پڑا ہے جو پہلی position پہ جو data set تھا وہ اس position پہ ہے اب ہم دوسرا data set دیکھتے ہیں 34220873 یہ پڑا ہے 15,504 position پہ ہے 15,504 position پہ ہے آپ کا جو تیس کا data ہم لوگوں نے application number نوٹ کیا تھا یہ 9,5165 ہے سو سارا data set ہم نے شفل کر رہے ہیں اب ہم ایک چل بالک کی طرف چھتے ہیں جی ایک چل بالک کے لیے جیسے میں آپ کو کہاں پہ ہم آپ سے different characters لے رہوں گے یہ alpha تمہارے characters ہیں آپ کو جو دینا چاہیں one by one بتائیں اب ہمارے نوٹ جی، ہمارے سا تڑا جی، ہمارے تاریخ ہمارے تاریخ ایک 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 وان 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 یہ ہمارے ہوگئے نائن کیاریکٹرز ہوگئے ہمارے کیاریکٹرز اس کی کو بھی ہم شفل کر رہیں اس کا بھی سیکوئی چاہیں دفعہ آپ شفل کر رہا دیں یہ بھی آپ کی شفل ہوگی اس کے اوپر کچھ نہیں ہے یہ کی آپ لوگوں نے دی تھی اور اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے شفل کر دیا اب میں ریکوست کروں گی چینٹو کہ وہ پہلک کا بٹن پہلک کا بٹن ہوگیا اور پہلک کا بٹن بس ہوگا پہلک کا بٹن آپ ایک سے دو منٹ لگیں گے اور ہمارے سامنے تعلیف کر رضا ہوگا ساتھ 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 ساری بہتن میں نے حضر دمٹ چاہ کریں بڑھ دے گا بیسے یہ آپ رہاں بڑھ دے گا بڑھ دے دو یا بیسے اس طرح دے دیں پھوٹو بن جائے گی سب کی بڑھ دیں بیسے سر دبا بھی دیتر خیر ہے خلوش دے ہمارے سامنے پہلے پہ ریزلٹ آ چکے ہیں سکسسپل اپنیکنٹس جو ہیں وہ 31,253 ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو آن میں نے نارووال کے نارووال میں غلام حسین صاحب ہے یہ چار کا گروپ ہے سب جو پہلے نمبر پر آیا ہے یہ ناروال کے غلام حسین صاحب ہے دوسرے نمبر پر جو آیا ہے وہ ایک کھیلے ہیں وہ ہیں فشاور سے آسے فلی شاہ صاحب تیسرے نمبر پر پانچ گروپ ہے سب یہ مشین سے ہے اور یہ ہے خوش محمد صاحب خوش محمد صاحب ہے خوش محمد صاحب ہے پانچ گروپ ہے پہلے نمبر پر جو گروپ آیا ہے وہ چار لوگوں کا ہے اور دوسرے نمبر پر ایک اکیلے صاحب ہیں جو چابل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے آج کے سکسسپل اپلیکنٹس ہیں اور باقی سال انشاءاللہ پھر اگلے دوت سب دھائی پھنٹے میں سب کچھ اپلے لیتے ہیں آن میں خوش محمد صاحب حکومت کا تمام پر اکسادی مشکلات کے باوجود پیٹرولیوم اسنوعاتی قیمتیں نابرھانے کا فیصلہ امران خان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں کے نتیجے میں نشل کو کم سے کم ایک سو پچاس روپے ٹی لیٹر مہنگا کرنا تھا وزیراعات محمد شہباز فریس نے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے سے انقاض کر دیا